ناظرین دنیا کے ایک سو پچانوے ممالک میں ہزاروں مذہبی تہوار منائے جاتے ہیں مگر بعض تہوار ایسے ہیں جنہیں نہ صرف عالمی شہرت حاصل ہے بلکہ انہیں منانے یا ان میں شرکت کے لیے لوگ ان ممالک کا سفر بھی کرتے ہیں ہندوستان وہ واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ تہوار منائے جاتے ہیں اس کی سب سے اہم وجہ تنوہ ہے یعنی ڈائیورسٹی یہاں مختلف مذاہب اور عقائد کے لوگ آباد ہیں جو بلا تفریق و مذہب مل جل کر ہر تہوار بناتے ہیں جاپان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں صدیوں پرانی روایات اب بھی برقرار ہیں جاپان میں ان روایات اور رسوم کو زندہ رکھنے کے لیے باقاعدہ تہوار منائے جاتے ہیں تاکہ ان کی یہ ثقافت زندہ رہے اور آنے والی نسلوں میں منتقل ہوتی رہے جاپان کا تہوار ابون ہر سال بارہ اگست سے سولہ اگست تک منایا جاتا ہے جو عموماً چاول کی کاشت کے دنوں میں ہوتا ہے یہ چار سو سال پرانا تہوار ہے پرانے زمانے میں یہ تہوار مختلف علاقوں میں مختلف دنوں میں منایا جاتا تھا مگر اب اس تہوار کو پورے جاپان میں ایک ہی وقت یعنی اگست کے وسط میں منایا جاتا ہے جاپانی ان چار دنوں قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں جہاں قبرستانوں میں تقریباً رش ہی رہتا ہے جاپانی اپنے پیاروں کے قبروں اور ان کے کتبوں پر جا کر پانی اور شراب انڈیلتے ہیں جن کتبوں پر پانی انڈیلا جاتا ہے اس سے ان کا مقصد اس مردے کی اگلے جہان کی پیاس کا انتظام کرنا ہوتا ہے اب جاپانی اگلے جہان پر یقین کیسے اور کس طرح کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم بتانے سے قاسر ہیں لیکن ہمارا آج کا موضوع ایک دلچسپ روایت ہے جو انڈونیشیا کے ماماسا نامی قبیلے کے لوگ ہر سال مناتے ہیں اور دنیا بھر سے سیاہ اس حیران کن موقع کو دیکھنے آتے ہیں ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں موسیقی دوستوں ماماسا نامی قبیلے کے لوگ ستمبر کے ابتدائی ہفتے میں اپنے مرے ہوئے پیاروں کے جسموں کو قبرستانوں سے نکال کر دوبارہ گھروں میں لاتے ہیں چونکہ یہ لوگ مقامی رسم و رواج کے مطابق لاشوں کو ہنود کر کے دفن کرتے ہیں اس لیے ان کی ممیاں طویل عرصے میں بھی خراب نہیں ہوتی تہوار کے دوران گھر لائے مردوں کو غسل دے کر انہیں نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں ان کو پھر نئے سرے سے مسالہ لگا کر دفن کر دیا جاتا ہے انڈونیشیا کے صوبے جنوبی سلاویسی میں مردوں کو قبروں سے نکالنے کی تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے ایک ہفتے تک جاری رہنے والی یہ رسم مذکورہ صوبے کے توراجہ نامی علاقے میں انجام دی جاتی ہیں توراجہ کے لوگ ہر سال مردوں کو قبروں سے نکالتے ہیں ان تقریبات کو جشن کے طور پر منایا جاتا ہے اس رسم کو مقامی زبان میں مائنین کہا جاتا ہے توراجہ کے باسیوں کا تعلق ویسے تو عیسائی مذہب سے ہے اور وہ اپنے مردوں کی عیسائی مذہب کے رواج کے مطابق ہی تجہیز و تدفین کرتے ہیں تاہم ان کا عقیدہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہے اس لیے سال بعد مردے کو اس مقام کی زیارت کرانا ضروری ہے جہاں اس کی موت واقع ہوئی ہو اس کے بغیر مردے کی روح شدید تکلیف میں رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ توراجہ کے لوگ نارملی دور دراز سفر کرنے سے ہمیشہ اجتناب کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر دور کسی علاقے میں ان کی موت واقع ہو تو اہل خانہ کے لیے ہر سال مردے کی ممی کو اس جگہ لے جانا دشوار ہوگا اس لیے یہ لوگ اپنے علاقے میں ہی رہتے ہیں خصوصاً بڑھاپے کی عمر میں سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں مائنین کی رسم اس علاقے میں زبانہ قدیم سے جاری ہے اس کا اعلان مقامی مذہبی پیشواؤں کی جانب سے ہوتا ہے مردوں کے اہل خانہ پہلے سے اپنے پیاروں کی لاشوں کو قبروں سے نکالنے کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں ماں باپ کی لاشوں کا دیدار کرنے کے لیے ان کے بیٹے اور بیٹیاں دور دراز سے گاؤں آتے ہیں مردے کے اہل خانہ اس کے لیے نئے کپڑے لے کر قبرستان پہنچ جاتے ہیں قبروں کو اکھیڑنے کے وحشتناک مناظر بچے بھی دیکھتے ہیں بچوں کو میت کے تابوت کے سرحانے بٹھایا جاتا ہے جبکہ مردوں کو قبر سے نکالتے ہی تمام اہل خانہ انہیں مخاطب ہو کر کہتے ہیں نیا سال مبارک ہو تو راجہ کے باشندے ایک خاص طریقے سے ہنوت لگا کر اپنے مردوں کو محفوظ بناتے ہیں اس کے بعد ایک مسالہ لگے کپڑے میں میت کو لپیٹا جاتا ہے اس کپڑے کے اندر ایک مقامی درخت کے پتے بھی رکھے جاتے ہیں جبکہ تابوت بھی ایک خاص لکڑی سے بنایا جاتا ہے ہر مرتبہ نئے تابوت میں میت کی تدفین کی جاتی ہے اس علاقے میں مردوں کی قبروں میں تدفین کے ساتھ انہیں علاقوں کے ایک متبرک پہاڑ میں بنے غارنما قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے میتوں کو سیدھا کھڑا رکھنے کے لیے مردے کے دونوں ہاتھوں کو ایک لکڑی پر اس طریقے سے رکھا جاتا ہے جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں مائنین تہوار کو مردوں کی عید بھی کہا جاتا ہے اس دن تمام مردے قبروں سے نکالے جاتے ہیں اس کے بعد انہیں اچھی طرح غسل دیا جاتا ہے بالوں کو سوارا جاتا ہے بہت سے لوگ بیوٹی پارلر والوں کو بلا کر بھی اپنے مردہ عزیزوں کو سوارتے ہیں میت کو دوبارہ تدفین کے لیے تیار کرنے سے پہلے غنوط کے لیے لگایا جانے والا پرانا مسالہ ہٹا کر دوبارہ نیا مسالہ لگایا جاتا ہے چھوٹے بچوں کی لاشوں کی دوبارہ تدفین کے وقت ان کے لیے نئے کھلونے بھی تابوت میں رکھے جاتے ہیں مائنین رسم کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ فوجشدہ جوڑوں کی لاشوں کو قبروں سے نکالنے کے بعد انہیں نئے کپڑے پہنا کر دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کیا جاتا ہے اس دوران اہل خانہ اور عزیزوں اقارب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور فوٹو کھچواتے ہیں جبکہ بعض صاحب سروت افراد مردوں کو چلا کر دکھانے کے لیے بھاری معاوضہ ادا کر کے بازیگروں کی خدمات بھی حاصل کرتے ہیں تو راجہ دنیا کا وہ واحد علاقہ ہے جہاں ہر سال کئی برس پرانی لاشوں کو لوگ دوبارہ پیروں پر چلتا دیکھتے ہیں تو راجہ ایک پہاڑی علاقہ ہے کچھ برس پہلے تک یہاں بسنے والے ماماسا قبیلے کی اس عجیب و غریب رسم کے بارے میں دنیا کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا تاہم اب مردے نکالنے کی رسم شروع ہوتے ہی مختلف ممالک کے سیاہ یہاں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں دوستو آج کے موضوع پر ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں